بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیسر خان زندگی میں اگر آپ کچھ اچیف کرنا ہے تو بغیر گول سیٹ کیے ہو نہیں سکتا اور جب آپ سوال کرتے ہیں اکثر اوقات میں مزاق میں کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ سوال کرتے ہیں تو وہ میں ازراح مزاق ہی کہتا ہوں آپ کو کہ آپ نے سوال کر لیا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک دم سے آپ کسی کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے اکثر لوگ اعزام لگاتے ہیں کہ آپ بات گھما دیتے ہیں کلیر جواب نہیں دیتے تو ان تمام باتوں کا جواب میں آج اس ویڈی میں دے رہا ہوں اگر آپ بھی دس منٹ مجھے دے دیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ان تمام باتوں کا جواب دے رہا ہوں جو وٹ آب آؤٹ می کہتے ہیں اور جن لوگوں نے پلاننگ کرنی ہے اس دو ہزار چوبیس کے اندر اٹلیسٹ دو ہزار چوبیس کو ٹارگٹ کیجئے میں نے کہاں بھی حفظ تھا کہ میں اور آپ مل کے ٹارگٹ کریں گے ہم سب سے پہلے اس قابل اپنا کو بنائیں گے کہ ہم اس ٹریک پہ آ جائیں جس ٹریک کے اوپر وہ راستہ وہ راستہ صحیح ہونا چاہیے اور اس راستے کے طرح جو پرولمز آئیں گے انہیں کس طرح دور کرنا ہے آئیے میرے ساتھ ہم سٹیپ بسٹیپ بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کیا کیا اچیف کر سکتے ہیں ہم اپنے سی آر ایس کورو کس طرح بڑھا سکتے ہیں ہم کس طرح اپنے آپ کو الیجبل بنا سکتے ہیں اس پروگرامز کے لیے جو کینڈا میں جتنے پروگرامز بھی ہیں آپ پروگرام کا نام آج چھوڑ دیجئے آج آپ میرے ساتھ یہ سیکھئے کہ کس طریقے سے ہم کسی بھی پروگرام کے لیے یا کینڈا کے لیے اپنے آپ کو الیجبل کر سکتے ہیں ایمیگریشن لے سکتے ہیں ایکسپیس انٹری بنا سکتے ہیں کسی پروگرام میں ہم اپنے آپ کو اپروف کروا سکتے ہیں یہ تمام کا تمام موضوع میرا آج ٹوپک کا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تمام بات سننے کے بعد اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ لیں گے کم از کم ایک فیصلہ ضرور لیجئے کہ اپنے لیے گول سیٹ کیجئے خود اس کے اوپر محنت کریں یا جو بھی ہے لیکن خوب اس کے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے اور یہاں پر معاملہ یہ ہے میرا ٹوپک ہے لبی لباب یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو امپروف کر سکتے ہیں اس فار از مائی سیلف اس کنسن اس فار از مائی سکور اس کنسن ٹھیک ہے نا تو میک ایلیجیبل ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے آپ کو ٹیکنیکلی اگر ہم پی این پی کی بات کریں یا ہم ایکسپیس انٹری کی بات کریں آپ انٹری بات کریں آپ انٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی لئے آپ کو ایلیجیبل ہونا پڑتا ہے ایلیجیبلیٹی کیلئے آپ سی آر ای سکور کلکوڈیٹ کرتے ہیں جو آپ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یہ اسیسپنٹ کر دیں میری تو اسیسپنٹ کے اندر میں کرتا کیا ہوں کہ ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے میں آپ کو سامنے آج اس ویڈیو سے گزاروں گا جنہیو گل فائنڈ آؤٹ کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں canada.ca ویب سائیڈ ہے اس کے اندر سے مجھ دیا ہوا ہے لہٰذا میں ان تمام باتوں کو کمپائل کر کے اکھٹے کر کے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں تو میں canada.ca کو بیس بنا کر کے اکھٹے کر کے آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں اور میں بات کر رہا ہوں آپ سے ایکسپرس انٹری پروگرام کی اور سکلڈ ورکر کی آپ کام کی بیس کے بار بات کرتے ہیں اس کے اندر جو تین پروگرام نکل کر آتے ہیں میں نے ان کو الگ الگ کر دیا ہے ایک ہے federal skilled worker program fswp اس پر ہم کئی بار بات کر چکے ہیں number two federal skilled trade program fstp اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں and canadian experience class c.e.c اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں تو یہ ہماری بیس ہوگی ان باتوں کی جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کرتے ہو کہ c.r.s score جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے cut off کیا ہونا چاہیے تمام چیزیں یہ بیس کس پر کرتا ہے ایک انسان کو آپ کھڑے کھڑے کیوں نہیں فارغ کر دیتے آج کل ہم پاس time نہیں ہیں اتنا time نہیں ہے کہ ہم ویڈیو دیکھیں اتنا time نہیں ہے کہ ہم آپ سے بات کریں اتنا time نہیں ہے آپ simple cut بولیں yes or no yes or no کیوں نہیں ہوتا وہ آپ کو یہ ویڈیو خبر کر رہی ہے اس میں جو factors آپ میں calculate کر رہے ہوتے ہیں آپ کی c.r.s receive ہونے کے بعد یا آپ خود جو کرتے ہیں Canada اور c.r.s بیٹھنے کے بعد age education language skills work experience and ties to Canada آپ کے blood relation آپ کا previous study اور آپ کا previous work experience یہ تین چیزے جو ہیں وہ ties to Canada proof کرتی ہیں کہ آپ کا وہاں پر بھائی ہے سگا یا بھین ہے یا blood relation ہے وہاں پر آپ نے وہاں پر پڑا ہے کے نہیں پڑا ہے یا آپ نے وہاں پر کام کیا کے نہیں کیا ہے تو یہ تین چیزے جو ہیں یہ ties to Canada میں آتی ہیں لیکن age education language skill experience جو ہے وہ Canada سے باہر کا آپ کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ بات ہو گئی اس کے بعد جو معاملات آتے ہیں اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک انسان کے اپنے factors ہوتے ہیں capital factors جو core factors ہوتے ہیں core human factors ان کو calculate کرنا ہوتا ہے پھر اس پر جب ہم آتے ہیں ہم بندے کی age دیکھتے ہیں آپ کی دماغ میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی age جو ہے وہ پہنکی سال سے کم ہے یعنی کہ آپ تیس سال لگا لیجیے اگر تیس سال تک آپ کی age ہے تو آپ کو ایک سو دس پوائنٹ ملتے ہیں CRS score کے یہ فل مارکس ہیں چیزے اس سے اوپر جاؤ گے تو score گرنا شروع ہو جائے گا اسے کیسا cover کرنا ہے اس ویڈیو بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر آپ کی education count ہوگی آپ کی first language ability دیکھیں گے English آپ کی second language ability دیکھیں گے French ہے کے نہیں Canadian work experience دیکھیں گے ہے کے نہیں اگر جو چیزیں ہیں تو وہ جمع ہو جاتی ہیں جو چیزیں نہیں ہیں وہ minus ہو جاتی ہیں آپ total یہاں سے 500 point لے سکتے ہیں پھر آتا ہے skill transferability factors آتا ہے جس کے اندر آپ maximum 100 point لے سکتے ہیں اس میں combinations کو ملا لیجیے 5 چیزوں کو ملا لیجیے اس میں number 1 جو لے سکتے ہیں جو نہیں لے سکتے ہیں وہ zero کر دیجئے یہاں پر یہ ہے کہ education and Canadian work experience اگر آپ نے ماضی میں کبھی Canada سے پڑا ہے یا کام کیا ہے تو اس کے بھی آپ کو point مل سکتے ہیں education and language ability اگر آپ کے پاس education اچھی ہے language ability ہے اس کے point آپ کو مل سکتے ہیں language ability and non Canadian work experience آپ نے کہیں پر دنیا میں کام کیا ہے آپ score لے سکتے ہیں اسی کے اندر جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ transferability skill کا Canadian and non Canadian work experience trade certificate qualifications آپ کو بس کوئی diploma ہے کوئی بھی degree ہے کوئی بھی certificate ہے trade کا آپ کو score ملے گا یہاں سے آپ 100 point نکال سکتے ہیں اس کے بعد پھر آتے ہیں additional factors additional factors جو ہیں وہ کی رول ادا کرتے ہیں یہاں کہہ لیجئے کہ وہ game changer ہوتے ہیں game changer کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک سووے کو پکڑا PNP بنایا اپنے اپنے نام وہاں پر ڈالا اور اس کے بعد اپنے محنت شروع کی اب اس کو improve کرنا شروع کیا account کو آپ سو نہیں گئے آپ بھی ہوش نہیں ہو گئے آپ نے actively کام کیا آپ نے اپنے score کو بڑھانی کی فکر کی اس پر ہم سے بات کر لی خود کر لیا لیکن آپ نے کام کیا تو اس طریقے سے آپ کو آپ کا صوبہ 600 point دے سکتا ہے بات ہی ختم ہو گئی آپ کو 600 point اگر مل گئے تو آپ express entry میں ہی جاؤ گئے پھر بات ہی ختم ہو گئی لیکن یہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو PNP کا جو invitation ہے وہ آپ کو 600 point دلائے گا جو آپ کو insure کرے گا جو آپ کو guarantee دے گا کہ آپ کو ITA جاری ہوگا جو کہ ہر مہینے مہینے دو بار پندر دن کے بعد جو ہے ITA نکالتا ہے اپنی اس میں اور factors بھی ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں جس کے اندر آپ کہتے ہیں جی job factor ہے جی job factor ہے جوب جو ہے آپ کو پچاس سے لے کر 200 point دلواتا ہے وہ بھی game changer ہوتا ہے یعنی کہ جس کے جوب مل گئی ہے وہ اپنی PNP کے اندر immigration بھی لے گا جوب بھی لے گا جو لوگ جاتے ہیں immigration میں جن کو ہم بھیج رہے ہیں جو لوگ اپنی ability پہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں immigration کے اوپر ان کے پاس جوب نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم انہیں لینڈ کروا دیتے ہیں immigration کے اوپر لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جوب سرچ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے آپ نے گھر کی بات کر رکھی ہے society سے community سے بات کر رکھی ہے یا آپ نے اب جوب سرچ کرنی ہے and then you will find out your job اس لیے یہ ہم کہتے ہیں fund لے کے جانے ہوتے ہیں یہ جو تیرہ ہزار سترہ ہزار بیس ہزار ڈالر فنڈ لے کے آپ جاتے ہو تو وہ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں بکوز ان کے لیے ہوتی نہیں ہے جوب لیکن جو اس کے اندر جائے گا جوب لے کے جائے گا وہ secure ہے بھائی جوب دکھا دے گا تو اس کے فنڈ کے اندر کمی آ جاتی ہے اگر آپ اکیلے اپلائے کر رہے ہیں تو اس کا فیکٹر کچھ اور ہے سکور کا اگر آپ اپنی سپاؤس سے ساتھ اپلائے کر رہے ہیں اس کا فیکٹر کچھ اور سکور کا یہ بھی اکیلے میں ہونا چاہیے ایک فیکٹر میں میں اور ڈال دوں وہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا بتائیں اب جب میرا بتائیں ہو جاتا ہے تو اس وندہ کو ہمیں کہیں گے کہ کبھی بھی آپ میرا بتائیں کے اوپر فیصلہ مت کیجئے گا ہمیشہ اپنی سی وی کو اپنی وائف کی سی وی کے ساتھ جو ہے پاکستان میں وائف ہوتی ہے یا ہزمنڈ ہوتا ہے دنیا بھر میں بہت سارے اور رشتے بھی ہوتے ہیں اس کی سمجھے نا کومن لاؤ پارٹنرز اینس آن تو اس کو اپنے بھی بھی نہیں کرتے وہ ان کی بہیات باتیں ہیں تو آپ نے ہمیشہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں کو الگ الگ سی آر ای سکور چیک کرنا ہوتا ہے اگر آپ خود کر رہے ہیں تو کبھی بھی سنگل مت کیجئے گا ہمیشہ اپنی وائف اور اپنا یا ہزمنڈ وائف اپنا دونوں کا سی آر ای سکور چیک کرے جس کا ہائی ہو صرف وہی اپنا نام جو ہے وہ ڈلوائے مین اپلیکنٹ کے اندر اور دوسرے کو بنائے ساتھ میں فیملی میمبر اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ دو سو پوائنٹ مل جاتے ہیں جوب آفر سے بھی تو اس کو کس طرح اس میں ہم جائیں میں نے تو اپنی انٹری بنا دی تو انٹری بنا دی ہے تو آپ کے پاس لنکڈن کا آفر ہے جگہ ہے آپ کے پاس جوب بینک کی جگہ ہے ان دونوں پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں انڈیڈ کی جگہ ہے آپ کے پاس ای ویڈیو مل جائے گی آپ جوب اگر کینیڈا جوب لکھیں گے تو آپ کو لنکڈن جوب بینک انڈیڈ کلاس ڈور آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی اور اب تو ہم نے جو کام شروع کیا ہے کینیڈا اس کا پلٹینیم کا اس میں ہم نے ریکروٹمنٹ کمپنی سو نوالف کر دی ہے جو کہ ڈیلی بیس کے اوپر آپ کا کام کر رہے ہوتی ہیں تو وہ بہت ہی افیکٹیو ہے الحمدللہ اس میں یہ کہ آپ ڈیلی اپنے اوپر نہیں بیٹھتے یا آپ انٹرسٹ نہیں ہوتے کہ میں آج تھکا ہوا ہوں آج میں لیٹ ہو گیا ہوں صبح جلدی اٹھنا ہے میں ابھی فلم دیکھ لیتا ہوں گانے دیکھ لیتا ہوں تو میں ابھی نہیں اپلائے کر رہا it's a boring task مگر یہ کسی کی روزی ہے تو وہ جو جن کی روزی ہے recruitment companies وہ آپ کے لیے searching کر رہی ہوتی کام کر رہی ہوتی وہ factor جو ہے یہاں پر میں mention جو ہے آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو آپ نے اس کے اوپر اپنی محنت کرنی ہے آپ کہتے ہیں کہ میں کیا بنا دوں اپنی express entry بنا دیجئے اگر آپ خود بنا سکتے ہیں بنا لیجئے free of cost کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سے بنوائیں گے تو اس کی charges ہوں گے ٹھیک ہے وہ free ہے canada ڈسی کھولیے اپنی express entry create کیجئے وہ free ہے لیکن اگر یہی کام اٹھا کر آپ ہمارے office لے آئیں گے یا کسی consultant کے پاس چلے جائیں گے کہ آپ میری entry بنائیں میرے پر کام کریں اپنے سٹاف کو اس کے اندر وہ کر دیں مطبع پورا system ہلا رہا ہوں آپ کا آپ میرے کام پر لگ جائیں تو اگر آپ کسی کو service کا کہیں گے تو they will charge for service وہ express entry charge دے رہا ہے کیونکہ وہ اپنا time invest کرے گا تو you have to invest something because office time invest کرے گا ٹھیک ہے آپ اپنا پیسے invest کر دو گے اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کا time invest نہیں کرنا تو پھر express entry free ہے یہ factors جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں بھی ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو 11 منٹ لے لیے تو سوچئے کہ اگر آپ بیٹھیں گے جب اپنے document لے کر کے time لگے گا this is called investment یا تو investment خود کیجئے یا تو assessment officer کروائیے دونوں صورتوں میں جو ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک دم سے آپ فیصل نہیں لے سکتے مگر آپ اپنا score increase کر سکتے ہیں مختلف factor کے ساتھ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ